اینای نیوز اٹھالیس گھنٹوں میں لیکن ناظرین ماضی رہے تلنگانہ ہوم مینسٹر محمد محمود علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ تی آر ایس گورنمنٹ کا کوئی لوگڈاؤن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور تلنگانہ چیف مینسٹر کے سیاں نے بھی کہا تھا کہ تلنگانہ میں کوئی لوگڈاؤن نہیں ہوگا لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد حکومت کو لازمی ماننا پڑھے گا تلنگانہ میں بڑھتے ہوئے کوویڈ نائیٹین کیسز کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت کو کرفیو لوگڈاؤن لگانے کے لیے اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے پیر کے روز تلنگانہ چیف جسٹیس ہیما کھولی نے تلنگانہ میں بڑھ رہے کوویڈ نائیٹین کیسز پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کو لوگڈاؤن یا کرفیو لگانے کے لیے اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تاکہ کرونا وائرس کے کیسز خابو میں کیا جا سکے اگر حکومت نے ان اٹھالیس گھنٹوں میں فیصلہ نہیں لیتی ہے تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ فیصلہ لے گی ناظرین ابھی کیا ہونے والا ہے اس بات کی اطلاع نہیں ہے لوگڈاؤن ہوگا یا رات کا کرفیو ہوگا یا پھر ویکن ساتڈی سنڈے کرفیو اس بات کا فیصلہ جلدی سنایا جائے گا این آئی نیوز عوام سے گزارش کرتے ہیں اس کووڈ نائنٹین کے چلتے احتیاط کریں غیر ضروری اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور ماسک سانٹائزر کا لازمی استعمال کریں ایسے ہی ہر اہم خبر سے باخبرینے این آئی نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کریں بیورو رپورٹ این آئی نیوز